مرز کیسے ہیں آپ صاحب ٹھیک ہیں؟ آج آپ کے سامنے میں بیف سیک کباب لے کر آیا ہوں اس کی ریسپی آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دس کلو بیف کی جو میں ریسپی آپ کے سامنے شیئر کروں گا اس کا سیک کباب کیسے بناتے ہیں؟ اس کے لئے میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوں یہ میں نے بیف دس کلو لیا ہے یہ فروزن ہے آپ فریش بھی لے سکتی ہیں یہ ویسے فروزن ہے میرے پاس اور میں نے یہ کل بھی آپ کو بتایا چکن میں جو میں نے بنائی تھی چکن سیک کباب اسی میں بھی میں نے دو کلو یہ فیٹ ڈالی ہے دس کلو اگر آپ کا چکن ہو یا بیف ہو اس کے لئے دو کلو فیٹ جانا لازمی ہے ایک کلو میں آپ کا دو سو گرام فیٹ جائے گا اگر آپ فیٹ نہیں ڈالیں گے تو میرے بھائی بہن یہ آپ کا سیک کباب نہیں بنے گا آپ کی سیکھوں پر اوپر یہ جو آپ کا مٹیریل کھرا نہیں رہ پائے گا تو اس لئے آپ کو فیٹ جو ہے لازمی ڈالنا پرے گا تو دو سو گرام ایک کلو کے اندر آپ فیٹ ڈالیں ان کے دو کلو فیٹ جو ہے آپ دس کلو میں یہی ریسٹورنٹ کے اندر میں بنا رہا ہوں تو اس لئے میں دس کلو میں دو کلو فیٹ لازمی ڈالوں گا اور اس کے بعد میں جو ہے آپ کے سامنے دس کلو بیف لیا ہے اور دو کلو فیٹ میں نے اور ریسٹ کے اندر مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گا آدھا کلو ادرک میں نے یہ دو یوں یہ ٹھیک ہے اس کو برے برے تکرے میں ڈال لیں یا چھوٹے پیس کریں وہ آپ کی مرضی ہیں کیونکہ اس نے بعد میں قیمہ کرنا ہے میں نے تو آپ چیک کر لیں یہ بیف بھی ہو گیا فیٹ ہو گیا اور ادرک بھی ہوگی اس کے اندر اب اس کے اندر میں نے دو سو گرام جو ہے یہ ٹھوم لیا ہوئے یہ ڈالنا ہے اس کے اندر بلکل ایزی ریسپی ہے آپ کربر لازمی ٹرائی کریں آپ کلو کے حساب سے میں آپ کو اس کی دیکرپشن میں بتاؤں گا فیسے یہ میں دس کلو کا بھی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ میرے پاس تقریباً تین سو گرام ہری میرچہ ہے چلی بادی یہ ہم اس کو بولتی ہیں تیز والی میرچی ہے تو اس کو میں اس کے اندر ڈال لوں گا اور یہ جو میرے پاس ابھی بھری میرچیں چھے گرین والی ہیں اور چھے یہ دوسری ریڈ والی ہیں تو یہ بھی اس کے اندر چلی گی اور اس کے بعد لاس میں جو یہ میرے پاس پدینہ ہے پدینہ ہے دنیا بھی ہے اس کو میں اس کے اندر ایسے مکس کر دوں گا تو اب اس کے بعد میں اس کے اندر تیمرین وارٹر ہے ایک کپ تیمرین وارٹر یعنی کے امبلی کپ پانی تو میں اس کے اندر یہ ڈالوں گا کبابوں میں تھوڑی سی کھتاس آجے گی اس ٹھیکن میں نہیں ڈالیے گا چھیکن آپ کا حراب ہو جائے گا اس لیے میں نے بیف کے اندر یہ یوز کیا ہے تو اس کے پاس سارے انگریڈین قویٰیں موجود ہیں تقریبا پانچ ٹیبر سپونی میں سالٹ ہے ریڈ چیلی پاورڈر ہے یہ پانچ ٹیبر سپونی تھری ٹیبر سپونی یہ اور ذیرہ پاورڈر ہے تھری ٹیبر سپونی یہ گرم مسان لائے ہیں تو ٹیبر سپونی چینی سالٹ ہے اور یہ ریڈ فلیک چلی بولتے ہیں ہمیں سے فلیک چلی فلیک اور یہ جائے گی تو تیبل سپون اور ایک تیبل سپون کالی مرچ ہے یہ سارے جو انکریڈنز ہیں اس کے اندر چلے جائیں گے اور میں اس کے اندر کوئی تکہ مسالہ کوئی کباب مسالہ یوز نہیں کروں گا یہ میری اوفیشنل ہیں یہ میری بنائی ہوئی ہودکیں ہیں ریسپی یہ میں اپنی ریسپی سے آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر آپ کو تکہ مسالہ کی ریسپی چاہیے میں انشاءاللہ انقریب آپ کے سامنے وہ گھر والی تکہ مسالہ کی ریسپی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور چاٹ مسالے کی ریسپی بریانی کی ریسپی نیہاری کی ایسی بہت ساری ریسپی ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کروں گا برہر ابھی جو عید بھی آنے والی ہے تو اس کے انبیزی بھی ہیں یہاں پر اتنی زیارہ ویڈیو تو نہیں بنا سکتے اور اس لئے میں اتنی زیارہ ویڈیو نہیں بنا سکتا عید آئی ہے اور ہمارے پاس سکیٹنگ بہت زیادہ آ رہی ہے راسگلے گلاب جیمن مٹھیانیوں کی میرے پاس بہت سارے آرڈرز ہیں تو میں اس لئے اب زیارہ ویڈیو نہیں بنا سکتا تو ایک دو دن کے بعد انشاءاللہ آپ سے میں ویڈیو شیئر کروں گا اپنے راسگلوں کی بھی گلاب جیمن کی بھی عید پر آپ لازمی بنائیں اور مجھے یاد اپنی دعاوں میں رکھیے گا تو ابھی میں اس کو مکس کر کے آپ کو دس منٹ میں ملتا ہوں اس کو مکس کریں گے مکس کر کے پھر میں ان کا کیمہ نکالوں گا جب میں کیمہ نکالنے لگا تو آپ کو میں لازمی بتاؤں گا اور اس سے پہلے میں نے یہ پیاز لیا ہے پیاز میں نے تقریباً یہ دو کلو پیاز ہے اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا پہلے اس کو میں نے کیمہ کی مچین کی مدد سے اس کا میں نے کیمہ بنایا پھر اس کے بعد اس کا جتنا بھی پانی تھا وہ میں نے چور لیا ہے کپریے کی مدد سے پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا اس کو کس وقت میں نے اس کے اندر یوز کرنا ابھی دس منت دے میں اس کو مکس کر کے آپ سے ملتا ہوں جی وی وز میں نے یہ اچھی طرح مکس کر لیا ہے میں نے یہ ریڈی کر دیا ہے ابھی کیمہ اس کا نکالوں گا کیمہ نکال کے آپ سے ملتا ہوں آپ دیکھیں کیمہ اس کو کیسے نکالنا ہے میرے پاس بری مشین ہے تو آپ کیمہ گھر پہ کیسے کرتے ہیں آپ یہ چیزیں آپ کو میں نے سمجھا دیئے کیسے کیمہ کرنا ہے کیا کیا اس کے اندر ڈالا ہے اس کو سارا مکس کی ہے میں نے مکس کر کے اب میں نے کیمہ نکالنا ہے میں گلاف اس لیے یوز نہیں کرتا وہ گلاف کے اندر جو ہے وہ بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر میرے مشکل ہوتی ہے تو اس لیے میں کھلے ہاتھوں سو ہی نا وہ میں کر لیتا ہوں تو آپ چیک کریں میں ابھی کیمہ نکالتا ہوں مچین میں نے آن کر لی ہے ابھی ون بائی ون پیس اس کے اندر میں ڈالتا ہوں کیمہ نکالیں گے ہم لوگ ایسے مکس کر کے سارا جو ہے نا کیمہ نکالیں گے اس کا تو تقریبا مجھے دس منٹ آپ دے دیں دس منٹ کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں کیمہ نکال کے اس کے بعد پھر آپ کو میں آگے والا پرسیس جو ہے وہ دکھاتا ہوں وہ کیسے کرنا ہے جی ناظرین میں نے یہ کیمہ کر لی ہے کیمہ کچھ اس طرح کا بنے دیکھے اور اس کے بعد جب یہ میرا لاسٹ تیپ ہے وہ میں یہ کروں گا میرے پاس اونین یہ scenario میں نے لی ہیں جس کے میں نے وہ پریک پریک کیے ہیں کیمے کی مدد کی سے کیمہ والی مشین کی مدد سے ان کا اس سے نکالا ان کا جتنا بھی پانی تھا وہ میں نےوسوب کر لیا تو اب میں نے یہ س apare سے دال کر اس کو مکس کروں گا یہ تقریبا دو کل � sometime کے قریب ہونئین ہیں اس کے اب یہ ہی ہیں دوسہوں گرام ایک کلو میں جاتے ہیں یہ تقریبا دس کلو ہے تو اس کیلئے میں نے دو کلو لمکس کروں گا اور تقریباً دس منٹ میں میں آپ کو ملتا ہوں اس کو مکس کر کے پھر آپ کو سیخ کباب بنا کے بھی دکھاتا ہوں جی نظرین یہ میں نے بھی وز آپ کے سامنے کیمہ بھی کر لیا اس کے اندر ہونیوں بھی میں نے مکس کر دیا یہ اب بلکل ہمارا کیمہ تیار ہے سیخ کباب بننے کے لیے یہ بیف سیخ کباب ہیں تو میں آپ کو سیخ کے اوپر لگا کے دکھاتا ہوں یہ یہ سیخ ہے تو اس کے اوپر میں دھورا سا یہ لے لیا ہے اس کو بول کر لیں بول کی شیپ لے کے اب اس کے اندر آپ اس کو لگائیں تو پانی کے ساتھ ہی لگانا ہے یہ ویسے نہیں لگے گا دیکھا یہ ٹوٹ رہا ہے میں نے پانی دھورا کم لگایا تھا یہ دیکھا یہ ٹوٹ گیا ہے یہ بھی ٹوٹ گیا ہے اس کی پانی کی مدد ہے آپ اس کو چپکائیں گے یہ پانی میں نے ہاتھ کو لگا لیا ہے آپ دیکھیں یہ یہ کیسے تھے کور ہے کتنا آپ پانی لگائیں گے اتنا یہ صحیح لگے گا جی اب ہم اس کو تندور پر لگائیں گے جب یہ پک جائے گا تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں آئیں آپ کو تندور کی طرف لے کر چلتا ہوں میں یہ کہاں پکے گا چلیں بھئی تندور کی طرف چلتے ہیں ہم لوگ آج یہ میرے پیچھے پیچھے یہ ہمارا تندور ہے تو اندر یہ میں کباب لگا رہا ہوں تو یہ تقریبا میرے حیال سے پانچ منٹ لے گا پکتے ہوئے تو پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں جب یہ پک جائے گا ناظرین تقریبا مجھے تین چار منٹ ہو چکے ہیں میں نے بولا چلو چیک کر لیں دیکھیں ہمارا کباب بن رہا ہے تو ابھی یہ فل تیار نہیں ہوا تقریبا اس کو تین منٹ کے لیے ہم پھر رکھیں گے اور تین منٹ کے بعد پھر ملتا ہوں ناظرین یہ میرے کباب بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ویورز یہ دیکھیں کیسا لگ رہی ہیں اب میں اس کو دشوت کرتا ہوں اب آئین چیک کرتے ہیں دشوت کیسے کرتے ہیں اس کو یہ میرے پاس ہاٹ پلیٹ ہے اب اس کو گرنش کریں گے تیشو کی مدد سے آپ اپنے یہ کبابوں کو اتار لیں کیونکہ یہ گرم ہے بہت زیادہ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ جڑ جائیں یہ دیکھو کیسے دعا نہیں کر رہے ہیں تو اب اس کے اوپر ہم گرنش کریں گے آنین کی جیسے برے برے ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے ویسے ہم بنائیں گے اس کو بھی تو ساتھ میں تین لیمن ڈال لیں گے اس طرح اور لاسٹ میں یہ لوگ اس طرح یہ کرتے ہیں دعا نکالنے کے لئے بطر کو اس طرح پھینک لیتے ہیں اب یہ ہے دیکھنے میرے پی کباب بلکر ریڈی ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں نیسٹ ویڈیو پہ آپ سے ملتا ہوں پر اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل لازمی لازمی لائک کریں سکرائب کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ